بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ لوگوں کا استقبال خوش آمدید ورکم دوستو ہمارے دیسی فارمنگ یوٹیوب چینل پر دوستو بیر کی پتیاں بھی اپنے بکریوں کو کھلانا چاہیے خاص طور پر بکریوں کے علاوہ بکروں کو بھی کھلانا چاہیے جو تھن کالے کا بیر کی پتی موٹی ہوتی ہے اور زیادہ حضم نہیں ہوتی ہے تو تھن کالے کا جو موسم ہوتا سردی کا موسم اس ٹائم نے کھلانا چاہیے کیونکہ یہ پتہ جو ہوتا ہے سرد ہوتا تو یہ دھک کالے میں خاص طور پر بیر کی پتیاں نیم کے پتے وغیرہ کھلانا چاہیے اس سے ہمارے جو بکرے ہیں تیز ترار اور ہمیشہ گرم رہتے تو بیر کی پتیاں کھلانے سے ہمارے بکریاں بھی تندرس ہوتی اور بکرے بھی تندرس رہتے کیونکہ ان پتیوں کے اندر آپ لوگ دیکھئے اگر چپائیں گے تو اس کے اندر چکٹ پندھ ہے تا اور بڑے مزے سے اور بڑے چاؤں سے بھی کھاتی زیادہ کچھ محنت کرنا نہیں ہے اس کو کاٹنا ہے اپنی گاڑی کو بننا ہے اور کھینچ کے لالینا ہے جہاں کہیں بھی ہے زیادہ کچھ محنت نہیں ہے اس کے لیے تو آپ بھی اگر فارمنگ کر رہے ہیں بکریاں پال رہے ہیں تو ہر وقت ان کو کچھ نہ کچھ نیا نیا کھلانا چاہیے ہمارے پاس تو تقریباً آٹھ دس دن سے بکریاں بیر کی پتی کھاری بابول کی پتی کھاری اور یہ دیکھئے جو ہم جلا بھی دے رہے اور یہ سکہ ہے اس کو بھی جلانا ہے یہ آج لے کر آئے یہ پورا صاف اس طریقے سے پورا صاف کر دیتے یہ دیکھ رہے آپ تو یہ بھی پورا صاف ہو جائیں گا تو ہم اس کو بھی جلا دیں گے پھر کل انشاءاللہ نئی پتی لے کے آئیں گے انشاءاللہ تو آپ بھی اپنے بکروں کے لیے اپنے بکروں کے لیے بیر کی پتی وغیرہ کا سیلیکشن کر سکتے یہ دشرت چارہ میرے حساب سے ہے نا میں اس کو ایک مارک بھی نہیں دوں گا کیونکہ وہ فیلیر چارہ ہے بہت سارے فارمر اس کی تعریف کرتے دشرت چارے کی ہاں سکے چارے کے ساتھ اگر اس کو سٹ کرے تو وہ ٹھیک ہے لیکن دشرت چارہ زادی ماترہ میں کھلائے تو بکریوں کو موشنس ہو جاتے اس لیے میرے حساب سے وہ فیل چارہ ہے تو یہ آپ بیر کی پتیوں کا نیم کی پتیوں کا اور کپاس کی پتیوں کا جتنا ہو سکے فارمنگ میں پتیوں کا استعمال کریں یہ تھی تھوڑی سی جانکری آپ لوگوں تک پہنچانا تو کیسی لگی جانکری ضرور کمنٹ میں بتانا اور ضرورت من دوستوں تک شیئر کرنا لائک اور بل آئیکن سبسکرائب کرنا اللہ حافظ